اسلام علیکم جی اس لیسن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ شیپز کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اڈوبی ایلسٹریٹر سے کس طرح سے لوگوز یا ڈیفرنٹ شیپز ویکٹر فارم کے اندر فوٹو شاپ میں لائی جا سکتی ہیں اور اس کو پھر دوبارہ سے ایلسٹریٹر میں جا کے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں تو یہاں پہ شیپز سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں جو ہمارے پاس ٹول باکس ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ شیپز نظر آئیں گی ویری سیملیر ٹو اڈوبی ایلسٹریٹر تو یہاں پہ میں اس پہ کلک اینڈ ہولڈ کر رہا ہوں تو مجھے ڈیفرنٹ شیپز نظر آ رہی ہیں تو ریکٹینگل ٹول ہے، راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول ہے، ایلپس ٹول ہے، پولیکون ٹول ہے، لائن اور کسٹم شیپ ٹول ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایلپس ٹول کی میں سیلیکشن کرتا ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اوپر دگر دیکھیں تو ٹاپ بار کے اندر آپ کو کچھ آپشنز نظر آئیں گی اور اس آپشن کے اندر جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے سامنے یہ والی آپشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے پیگزلز اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ کو یہاں پہ شیپ نظر آئے گا آپ کو پاتھ نظر آئے گا تو بائی ڈیفولٹ میں بھی پیگزل ہی آپشن آپ کی سیلیکٹڈ ہوگی تو ایکچولی پیگزل کیا ہے بہت شروع میں جب ہم نے فوٹو شاپ سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے ایک کونسپٹ انڈرسٹانڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب بھی ہم لوگ فوٹو شاپ کے اندر فور اگزامپل میں اس بیکگراؤنڈ لیئر کے اوپر ہاں مگر ایک شیپ بناتے ہیں تو اس نے ایکچولی کیا کیا ہے اس نے ان پیگزلز کو کلر کر دیے ٹھیک ہے ہمارے پاس وائٹ بیکگراؤنڈ تھا اور وائٹ بیکگراؤنڈ کے اوپر اس نے اتنے ایریا کو اتنے سرکولر ایریا کو ایک کلر اسائن کر دیے and that is black ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کوئی شیپ ڈرو کر رہے ہیں اور آپ نے یہاں سے پیکزل کیا ہے تو آپ ایکچولی اپنے کینوز کے اوپر کچھ پیکزلز کو کلر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو انڈو کرتے ہیں اور یہاں سے شیپ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم شیپ کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ مزید اور ڈیفرنٹ آپشنز نظر آئیں گی جیسا کہ فل ہے سٹروک ہے جیسا کہ ہمیں اڈوبی ایلسٹریٹر میں فل اور سٹروک یہاں پہ نظر آتا تھا بلکل ایسے ہی فل سٹروک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم شیپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہمیں ایک ویکٹر شیپ بنا کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک شیپ درو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی پروپرٹیز بائی ڈیفالٹ اس نے اوپن کر دی ہیں تو اس کو یہاں سے کلوز کرتے ہیں آپ یہاں سے بھی اس کی ڈیٹیل سیٹ کر سکتے ہیں جیسا ہے کہ اس کا جو فل ہے وہ نن ہے اور اس کا سٹروک بلیک ہے تو اس کو ایک فل سائن کرتے ہیں that is یہ والا کلر اور اس کا جو سٹروک ہے اس کو یہاں سے نن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بلکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ اڈابی ایلسٹریٹر میں ڈیفرنٹ شیپس کے ساتھ کیا کرتے تھے اس کے بعد اگر میں لیئرز میں جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے ایلسٹریٹر کے اندر ہم کوئی بھی ایک نئی لیئر جنریٹ کرتے تھے نئی شیپ کو ڈرو کرتے تھے کچھ بھی ایڈ کرتے تھے تو وہ ایک نئی لیئر میں اس کو ایڈ کیا کرتا تھا تو بلکل ایسے ہی جیسے ہم نے ایک نئی شیپ ڈرو کی اور چونکہ یہ ایک ویکٹر شیپ ہے اسی طرح اس نے اس کو ایک نئی لیئر میں ایڈ کر دیا تو اگر ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں جس پہ دوبارہ سے کلک کرتے ہیں اس کی سیلیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی پروپرٹیز میں آتا ہوں تو میں نے یہ لیئر یہاں سے سیلیکٹ کیوئی ہے میں اس کی پروپرٹیز میں جا رہا ہوں اور پروپرٹیز میں جا کے میں اس کی پروپرٹیز کو یہاں سے چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کا stroke بھی change کر سکتے ہیں تو اگر میں اس کو zoom in کروں this is not exactly a vector shape just like in adobe illustrator کیونکہ photoshop pixels کے اندر ہی کام کرتا ہے اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں adobe illustrator کے اندر اور یہاں پہ ایک بڑا basic سا logo ریزائن کیا ہویا تو آپ کو ہی photo edit کریں photoshop کے اندر اور آپ کے پاس ایک .ai file ہے کسی logo کی اور آپ نے اس logo کو place کرنا ہے ہر photoshop image کے اوپر جو آپ edit کریں تو اس کا method بڑا simple سا ہے جو logo آپ place کرنا چاہتے ہیں for example میں یہ logo place کرنا چاہتا ہوں جو black color کے اندر ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں میں photoshop میں آتا ہوں کسی image کو میں یہاں پہ open کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے keyboard سے ctrl v press کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسی میں نے ctrl v press کیا یہ میرے سے different options پوچھتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے as a smart object اس کو place کرنا ہے آپ نے as a pixel اس کو place کرنا ہے آپ نے as a path اس کو place کرنا ہے آپ نے shape layer اس کو place کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم pixel اور shape layer کو تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ shape layer اگر آپ ایزا shape layer اس کو place کریں گے ٹھیک ہے اس کا color جیسے میں change کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اس کو کوئی stroke assign کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو zoom in کر دیں تھوڑا سا اس کو stroke assign کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیس کے stroke کو میں dotted line میں convert کر سکتا ہوں یا میں اس کو solid line میں convert کر سکتا ہوں تو اس طرح کی different چیزیں ہیں جو کہ still میں apply کر سکتا ہوں اس shape layer کے اوپر جیسا کہ ہم باقی properties ان shapes کے اوپر apply کر رہے تھے اگر میں اس layer کو as a pixel paste کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم دوبارہ control v کرتے ہیں اور as a pixels اس کو place کرتے ہیں تو اس نے ایک نئی layer کے اوپر as a pixel place کر دیا اب کیونکہ اس کا size چھوٹا ہے اس کو مگر ایک دفعہ commit کر دیتا ہوں اور control t press کر کے اس کو transform کرتے ہیں تو یہ ہمیں already understood سی بات ہے کہ جب ہم ایک ایسی shape ایسا object جو pixels کے اندر design کیا گیا ہے جب ہم اس کو resize کریں گے اس کا size بڑا کریں گے تو اس کے pixel کا size بھی بڑا ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں اس کے pixels بڑے واضح نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس کے sharp edges نہیں ہوں گے اس کو یہاں سے increase کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ commit کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں تھوڑا سا zoom کروں گا تو آپ کو یہاں پہ اس کے edges بڑے blur سے نظر آئیں گے بڑے عجیب سے نظر آئیں گے کیونکہ ہم نے ایک ایسی shape کو resize کر دی ہے جو کہ ایک smart object نہیں تھا ایک vector object نہیں تھا ایک pixel سے بنا ہوا object تھا ایک logo تھا اس کو جب بھی resize کریں گے تو ہمیشہ اس کے pixels کے ساتھ یہ والے issues آئیں گے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ logos کسی image کے اوپر place کرنا چاہتے ہیں تو اس کی best option یہ ہے کہ control v کریں اور یہاں سے shape layer کی بجائے آپ smart object چوز کریں ٹھیک ہے smart object کا فائدہ یہ ہے اس کو میں commit کر لیتا ہوں میں دوبارہ اس کو transform کرتا ہوں تو ایک تو پہلے آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کے جو pixels ہیں وہ ان کی quality بہتر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس وقت وان ایٹین پرسنٹ میں نے زوم کیا ہوا ہے جیسے ہمیں اس کے edges بڑے blur سے اور بڑے عجیب سے نظر آ رہے تھے ایسے آپ کو اس کے edges نہیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو بڑے sharp edges نظر آ رہے ہیں اس logo کے اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ for example اس کو میں دوبارہ transform کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ place کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو black color ہم سمجھتے ہیں کہ is not going good with it تو اس کا جو لوگوں کا color ہے اس کو change کر لیتے ہیں تو change کرنے کے لیے simple میں اس چھوٹے سے icon پر double click کر رہا ہوں تو اس نے vector smart object ایک file open کر دی میرے illustrator کے اندر تو یہاں پہ آکے ہم اپنے logo کا color change کر لیتے ہیں white کر لیتے ہیں اور file میں جا کے اس کو save کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی واپس آتے ہیں photoshop کے اندر تو اس نے یہاں پہ ہمارے smart object کو update کر دیا تو for example ہم یہاں پہ EL کو ایک different color assign کرنا چاہتے ہیں باقی ہمارا same رہے گا اس کو save کرتے ہیں واپس photoshop میں آتے ہیں تو یہاں پہ logo update ہو جائے گا ٹھیک ہے for example ایک اور یہاں پہ کام کرتے ہیں ہم اس shape کو totally change کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو save کرتے ہیں photoshop میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا logo update ہو جائے گا تو this is the benefit for pasting the object as a smart object تو smart object آپ واپس جا کے اس کو edit کر سکتے ہیں تو یہ اس کا سب سے بڑا benefit ہے اس کے علاوہ جی ایک اور interesting practice ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ visit کرتے ہیں جی for example کسی logo کو search کر لیتے ہیں جیسا کہ پاکستان logo اگر ہم search کریں تو let's see ہمارے پاس کیا آتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ for example یہ پاکستان cricket کا logo ہے اس کو ہم لوگ save image کرتے ہیں desktop اس کو save کرتے ہیں اس کو raster object میں واپس لے کر آتے ہیں rasterized layer ٹھیک ہے تو اگر آپ pixels میں کام کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی logo design کی اور آپ اس کی pixelated layer کو اپنی file میں لے کر آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان ہی ہے کہ اگر آپ نے اس کا size ایک دفعہ small کیا اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے resize کرتے ہیں تو ایک quality آپ کے سامنے آپ اس کو دوبارہ سے resize کر رہے ہیں تو جب آپ pixelated layer کو بار بار resize کر رہے ہیں تو وہ اپنی quality lose کرتا جائے گا ٹھیک ہے جب کہ اگر ہم یہی کام میں اس کو delete کرتا ہوں میں اس کو images کو یہا بے drag کرتا اور اس کو convert کر کر لیتے ہیں آپ اس کو quality ہے وہ کافی حد تک maintain کر گا ٹھیک ہے آپ دونوں images کو compare کر سکتے ہیں کہ pixelated image کو جو ریسٹر image تھی جو کہ pixels کے اندر تھی جو کہ smart object نہیں تھا جب ہم اس کو بار بار resize کر رہے ہیں تو اس کی quality بہت زیادہ effect ہوگی as compare to اگر ہمارے پاس smart object ہے اس کو بار بار resize کر رہے ہیں تو اس کی وہ quality maintain کر گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ فائدہ ہے تو فار اگزامپل ہم نے اس image کو update بھی کرنا ہے اس کو ایڈیٹ کرنا تو میں اس window پہ double click کر رہا ہوں یہ اس نے ایک اور layer میں اس کو open کر دیا اس کے بعد ہم اس کا white background remove کر لیتے ہیں تو یہاں سے quick selection tool لیتے ہیں اور اس white background کی فٹا فٹ سے selection کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ mask add کر دیتے ہیں sorry اس کو ہم right click کر سیلیکٹ inverse کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے mask add کرتے ہیں اس کا یہ ایک تھوڑا سا issue آرہا ہے اس کو واپس لے کر آتے ہیں جی آرہا 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 ٹھیک ہے جی اس کو یہاں سے ہم فائل میں جا کے save کرتے ہیں واپس اپنی image کے اوپر آتے ہیں تو اس کو دوبارہ جی control T پریس کرتے ہیں اس کو ری سائز کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ پلیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو میں کومیٹ کر رہا ہوں سو دس اس اس طرح سے آپ ان کو سمارٹ اوبجیک میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ایک نئی لیر میں جا کے اس کے اوپر ایکس پر کر سکتے ہیں اس کو واپس سیو کریں اور یہ اوبجیک ویل بی اپ دیتی سو دس اس آو یو میک او شیب او یو کنور شیب لوگوز انتو سمارٹ اوبجیک اور اگر آپ چیز ایلیس ٹیٹر سا کوپی کر یہاں پہ پیسٹ کر رہے تو کوشش کر اس کو از پیسٹ سرور کیجئے گا سی یو آن 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 آن